نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد اللہ سبحانہ وتعالی کا نظام اسے سنت اللہ کہا جاتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس سے اللہ سبحانہ وتعالی جاری نہ فرمائیں یہ صرف موجزے کے طور پر کرامت کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آگ نہ جلائے لیکن عموماً آگ اپنا کام کرتی ہے اور اللہ کے حکم سے سارے کام ہوتے ہیں اللہ نے ایک نظام تلتیب دیا ہوا ہے اس کے مطابق جلتا ہے انہی طریقہ کاروں میں سے یا سنت اللہ میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ بے برکتی نہوست اسے کہہ لیجئے اس کی برائی کہہ لیجئے اس کی خرابی کہہ لیجئے اس کی جزا کہہ لیجئے اس کا مقافات کہہ لیجئے وہ ضرور انسان کو حاصل ہوتا ہے دنیا میں اور دنیا کے بعد آخرت میں تو وہ استغفار کر لے سکتی تو آخرت میں اس سے معاقضہ نہ ہو اور بچت ہو سکتی ہے لیکن دنیا میں اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے اس لئے گناہوں سے ہر حالت میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے بعض وقت گناہ کرتے کرتے کوئی بدلہ کوئی برائی کوئی خرابی آتی نہیں تو انسان ذرا جری ہو جاتا ہے بہادر ہو جاتا ہے اور گھبرانا فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے اور پھر گناہوں میں پڑتا رہتا ہے گناہوں میں مقتلہ رہتا ہے یہاں تک کہ ڈھیل جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے پکڑ آتی ہے اور اس میں اتنی زنگالودگی ہو چکی ہوتی ہے بالخصوص دل ایسا ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اور وہ ادھر ادھر ڈھونتا فکر کرتا رہتا ہے پہشان ہوتا ہے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے لیکن اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے چنانچہ وہ صحیح طریقے سے ان گناہوں کو نہ سوچتا ہے نہ ان کے بارے میں توبہ استغفار کرتا ہے نہ اللہ سے رحمت طلب کرتا ہے تو وہ اس گھنچکر سے نکل نہیں پاتا اس لئے اپنے گناہوں پر بہت کڑی نظر رکھنی چاہیے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو فورد توبہ استغفار کرنی چاہیے اس کی نحوست کبھی اس طور پر آتی ہے کہ انسان کی نوکری چھنگی کبھی ایسا ہوگا کہ گھر میں کوئی وبا پریشانی بیماری آگئی کبھی ایسا ہوگا کہ جانی نقصان ہو گیا اولاد دنیا سے چلی گئی چھوٹی عمر میں کبھی اولاد ہوئی نہیں کبھی یہ ہوا کہ بچے ہیں لیکن وہ بیمار رہتے ہیں یا طبیہ ٹھیک ہو جاتی ہے ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ نافرمانی میں لگ جاتے ہیں کبھی خود بیمار ہیں اور مستقل ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ اب دماؤں سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا دمائے چھلی جا رہی ہیں ان کے سائیڈ ایفیٹس بھی ہو رہے ہیں اور توجہ آدمی گناہوں پر چونکہ نہیں کرتا تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یا تو وہ اپنے آپ کو ولایت کے مقام پر سمجھنے لگتا ہے کہ میرا امتحان ہے اور میں اس میں استقامت سے کامیابی حاصل کر رہا ہوں یہ استدراج ہوتا ہے دھیل اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں میں پڑا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر نعوذ باللہ تان کر جاتا ہے اعتراض کرتا ہے اللہ کی حکمتوں اللہ کی محبتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کیسے خالق ہیں کہ جنہوں نے اس سے مجھے امتحان میں ڈالا بعض اوقات لوگ دین سے نکل جاتے ہیں اور یہ ان کی شقاوت کی امتحا ہے تو گناہوں کی نحوست جیسا حدیث میں آتا ہے کہ ایک دھبا لگ جاتا ہے ہر گناہ کرنے کی وجہ سے دل پر اور وہ بلاخر بڑھتے بڑھتے زنگ بن جاتا ہے اور پورے دل کو ہی انکیس کر لیتا ہے اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے دھاپ لیتا ہے پھر حق کی کوئی بات نصیت اچھی بات اثر پذیر نہیں ہوتی اثر انداز نہیں ہوتی اسی لئے اپنے دل کو فوراں توبہ استغفار کر کے موت کو یاد کر کے قرآن کی تلاوت کر کے پاک صاف کر لینا چاہیے اس زنگ کو دھو لینا چاہیے اور گناہوں پر نظر کڑی رکھنی چاہیے کبھی اس کے بارے میں بہت زیادہ مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ چل رہا ہے کام مردوں میں بہت سارے گناہ ہیں جو بہت زیادہ رائج ہو چکے ہیں اسی طرح عورتوں میں بہت سارے گناہ ہیں جو رائج ہو چکے ہیں جن کی طرف توجہ نہیں کی جاتی ہے ایک گناہ جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے اس وقت بالخصوص خواتین کے لیے میری بہنوں ماؤں اور بیٹیوں کے لیے تمام خواتین اس پر توجہ فرمائیں کہ ان کے ہاں بے پردگی کا بڑا مسئلہ ہے بے پردگی سے مراد یہ کہ اکثر تو بالوں کو صحیح سے چھپاتے ہیں جبکہ بال ستر میں شامل ہیں کسی بھی نامحرم کے سامنے بالوں کا کھلنا عورت کے لیے ناجائز اور حرام ہے لیکن اس کی ریایت نہیں ہوتی جو کرتے ہیں پردہ ہجاب پہناوا ہے لیکن لباس اتنا چست ہے کہ جسم کی ساخت پتہ چل رہی ہے ناجائز بلکل یہ اتنا باریک ہے کہ اس سے جسم پتہ چل رہے ہیں تو اوپر سے کوئی جلباب یا کوٹ وغیرہ نہیں پہناوا یا اس تین اتنی اوچھی ہے کہ کلائی سے اوپر ہو جاتی ہے اور کچھ حصہ ہاتھوں کا نظر آتا ہے یا سر پہ اسکارف ہے لیکن سینہ کھلا ہوا ہے یہ سب چیزیں گناہ کی ہیں ناجائز ہیں اور حرام ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس باب میں اپنے لباس کو اپنے ہلیے کو اپنی وضاقتہ کو ایسا رکھا جائے کہ جو شریعت کے مطابق ہو ورنہ اس کی مشکلات آتی ہیں کبھی اپنی ذات کے حلاب والے سے کبھی اپنی اولاد کے حوالے سے کبھی جو ہے وہ دیگر امور اور کاموں میں تنگی پریشانی مشکلات اللہ سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے تو گناہوں سے بچنے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے بہت زیادہ